سلام علیکم سٹوڈرنٹ ہاو آر یو کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میتھ سکل سیٹس یوٹیوب چینل سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں گے ہم آپ کے لیے ڈیلی بیسز پر نئی نئی ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ آپ سیکھتے رہیں اگر آپ ایم ایسی ایر بیس میتھمیٹک کے سٹوڈرنٹ ہیں تو آپ ایم ایسی میتھمیٹکس تھرڈ سمیسٹر میں ایک پیپر پڑھایا جاتا ہے الگبرک نمبر تھیوری جس کا کوڈ چھین سو ستونجہ ہے سیکس فائف سیون اگر آپ جی سی ایو ایف سے کے سٹوڈنٹ ہیں یا پی ایو کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ایک الگبرک نمبر تھیوری کے نام سے سبجیکٹ جو ہے آپ پڑھتے ہیں تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے فرسٹ و فال جو ہے الگبرک نمبر تھیوری میں ہمارے پاس فرسٹ و فال ہم آج رنگ کو ڈسکس کریں گے رنگ کیا چیز ہوتی ہے رنگ میں نان ایمٹی سیٹ آر is called a ring of the binary operation addition and multiplication are defined in آر رنگ میں کیا ہوتا ہے ایک نان ایمٹی سیٹ ہوتا ہے آر اس میں دو بائنری اپریشن ہوتے ہیں فرسٹ ایڈیشن اور دوسرا ملٹیپلیکشن ہوتا ہے اس کی فرسٹ اس کی دو پروپٹیز جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ پروپٹی جو ہے فرسٹ پروپٹیز کی آر is an abelion group فرسٹ پروپٹی میں کیا ہے آر جو ہے وہ abelion group ہونا ضروری ہے abelion group میں کیا چیز آتی ہے آر جو پہلے گروپ ہونا چاہئے گروپ کی چاروں پروپٹیز جو ہیں collier law associative law inverse law identity law hold کرے تو گروپ بنتا ہے اگر ایک اور پروپٹی ہے commutative law hold کر جائے تو a جمع b is equal to b جمع a یا a b is equal to b a تو یہ commutative اگر commutative group hold commutative لا hold کرتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے یہ commutative group یا abelion group بن جاتا ہے اس کی سیکنڈ پروپٹی جو ہے اس میں ہے r is a semi group under multiplication under multiplication وہ semi group ہونا ضروری ہے semi group کے لئے کیا ہوتا ہے کہ آپ collier law hold کرتا ہے اور associative law کرتا ہے اور both third property جو اس کی ہے both left and right distributive last جو ہیں وہ بھی hold کرنے ضروری ہیں اس میں تو a b into b jama c is equal to a b plus a c اور second distributive right distributive جو ہے b plus c into a is equal to b a into c a next ہم discuss کرتے ہیں commutative ring کیا چیز ہوتی ہے commutative ring کو ہم discuss کر رہے ہیں a ring r is called commutative ring if for all a b belongs to r then a b is equal to b a اس کو کہہ کہتے ہیں commutative ring پہلے ring ہونا ضروری ہے اور اس میں commutative لا hold کرتا ہو تو commutative ring بن جاتی ہے next to ہم discuss کرتے ہیں next to him ring with unity کو discuss کرتے ہیں ایسی ring میں جس یونٹی ہو مطلب identity element جو ہے under multiplication جو ہے وہ one exist کرتا ہو تو پھر اس کو ہم کیا بولتے ہیں ring with unity بولتے ہیں next اس کی examples ہیں rings کی جو example ہیں وہ discuss کرتے ہیں set of integer جو ہے یہ جو ہے z equal 0 plus minus 1 plus minus 3 is a commutative ring with unity کیونکہ یہ set of integer جو ہے under multiplication ring ہے اور اس میں one جو ہے وہ multiplicative identity بھی exist کرتا ہے اس لئے اس کو کہا بولتے ہیں set of integer جو ہے یہ ring ہے with unity کا جاتا ہے اس کا بات set of all even prime 0 plus minus 2 plus minus 4 is a commutative ring without unity یہ کیا ہے without unity کیونکہ اس میں multiplicative identity جو ہے one exist نہیں کرتی اس لئے یہ without ہے next term example number 3 discuss کرتے ہیں example number 3 میں the set of racial number q real number r set of complex number c جو ہے وہ commutative ring with unity کیونکہ کیونکہ اس میں identity element one جو exist کرتا ہے next ہم discuss کرتے ہیں zero divisor کیا چیز ہوتی ہے zero divisor کو ہم discuss کرتے ہیں zero divisor جو ہے کہتا ہے zero divisor is a non element ہوتا ہے of commutative ring r ہوتا such that non zero element b ایک اور element b جو ہے اگر ان دونوں کو multiply کریں تو آپ کے پاس answer کیا آنا چاہیے zero آنا چاہیے تو اس کو example سے discuss کرتے ہیں next اس کے example ہے آپ کے پاس z six جو ہے ایک example ہے جس میں elements zero one two six ہیں کہتا ہے two and three are zero divisor ہیں two اور three is zero divisor کیوں ہیں کیوں رنگ ہے with unity ہے and has no zero divisor ہے set of integer جو ہے یہ communitative ring بھی ہے اس میں identity ہے لیکن اس میں zero divisor کوئی نہیں ہے کوئی سے بھی دو non zero element لیں ان کو multiply کریں ان کا آنسل zero نہیں آتا کہتا ہے so the ring of integer is an integral domain ہے z کیا ہے integral domain ہے کہ اس میں zero divisor exist نہیں کرتے next definition جو ہے وہ field کی ہے f جو ایک non empty set ہوتا ہے آپ کے پاس اس میں بھی 2 binary operation ہوتی ہے plus اور multiplication ہوتی ہے اس کے بھی 3 properties ہیں پہلے کیا ہے پہلی property ہے اس میں f under abelion group ہونا چاہیے f non zero مطلب اس میں آپ نے set میں zero کو نکال دیں تو آپ کے پاس abelion group ہوتا under multiplication third property جو ہے third property میں اس میں آپ کے پاس right distributive جو ہے صرف hold کرتا ہے field کے اندر a جمع b into c is equal to a c plus b c تو next جو ہے number field ہے number field کو discuss کرتے ہیں next ہمارے پاس polynomials کے بارے میں ہیں polynomials a naught plus a one a two a square ہیں اس میں جو ہے x کی power جو ہے non negative integer ہوتی ہے اور highest power coefficient جو ہوتا ہے leading coefficient بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد اس میں آفتا ہے degree of polynomial جو ہے highest power جو ہوتی ہے polynomial کی ڈگری کلا تھا اس میں ڈگری کتنی ہو جیس کی 4 ہے کیونکہ highest power جو x کی وہ 4 ہے next term discuss کرتے ہیں monic polynomial کیا چیز ہوتی ہے monic polynomial آپ کے پاس کیا چیز ہوتی ہے کہتا ہے polynomial p x or f is monic polynomial of coefficient of highest power x leading coefficient is 1 کہتا highest power جو ہے variable کی اس کا coefficient 1 ہو تو اس کو monic کا جاتا ہے تو اس میں x power 5 جو coefficient کیا 1 ہے تو یہ monic polynomial ہے next product of two polynomials ہے اس کی definition ہے تو polynomial کو multiply کیسے کرتے ہیں اس کے بعد primary reducible polynomial کونس ہوتا ہے یہ ایسا polynomial ہوتا نہیں بنائے جائے سکتے ان کو factor میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے product تو next آپ کے پاس theorem ایک دیا ہوا ہے اس کا probe بھی دیا ہوا ہے آپ نے دیکھ لینا اگر کوئی سمائی نہ آئے تو آپ comments books میں جو ہے آپ ہمیں بتا دیں گے اس کے بعد lecture نمبر 3 جو primitive polynomial جو ہے وہ کیا ہے اس میں primitive polynomial primitive polynomial اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہاں polynomial with rational integer as coefficient is primitive if the coefficient have no common factor مطلب اس کا کوئی common ڈیوائز element ڈیوائز ڈیوائے ڈیوائی اس کو آپ ڈیوائی سمجھ نہ ہے next ہمارے پاس جو ہے Einstein irreduce یوائنس بنی ری اس سکر ڈیوائی ڈیوائی اس کے بعد statement ڈیو اگر ہے ڈیوائی next جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ نیکسٹ تھیورم مارے پاس آتا ہے الگبرک نمبر اوبر فیلڈ ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے مینیمال پولینومیل ہے اس کی ڈیفینیشن اس پروف دی ایسیمیٹرک پولینومیل سے ہے اس کو دسکت کیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے تھیورم پھر دیو ف of x and g of x are relative prime over f they have no roots in common relative prime ہوں گے اس کے بعد تھیورم ہے reducible polynomial of degree n over f as n distinct roots ہوں گے اس کے تھیورم کی سٹیٹمنٹ کو یاد کریں نیکسٹ جو ہے انٹرویور کے لیے اس کے بعد ہے تھیورم آپ کے پاس ایک ہے تہر ٹوٹلی ٹوٹلالیٹی اف نمبر سے جب 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 اور فیلڈ فارمز آف فیلڈ بناتے ہیں اس کا پروف آپ کے پاس سکرین پہ شو ہو رہا ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوگی تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے لیکچر نمبر سکس ہے extension of a field کے مطلق ہے simple algebraic extension کے مطلق ہے اس کے بعد اس میں تھیورمز دیا ہوئے ہیں یہ پروف دیا ہوئے آپ کے سامنے exact آپ نے اس کو read کرنا ہے کوئی پرابلمز ہو تو آپ نیچھے comments box میں ہمارے ساتھ share کریں اور کوئی اس کے بعد multiple algebraic extension of f اس کی definition ہے اس کے بعد اس کا پروف ہے algebraic integers کے بارے میں بتایا ہوا ہے اس میں جو کہ پورے تھیورمز کو explain کرنا difficult videos lengthy ہو جائے گی پھر آپ کے لئے problems ہوتی ہے اس کے بعد irreducible elements کے مطلق examples دی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس prime elements ہیں اس کی definition factorization domain ہے next ہمارے پاس associative elements کے related definition examples آگئی ہیں next ہمارے پاس algebraic number 3 collection number 8 unique factorization domain کے related یہ examples دی ہوئی ہیں اس کے دیکھنا ہے آپ نے اس کے بعد ہے آپ کے پاس اگر آپ کوئی problem نہ سمجھ جا رہی ہو تو آپ ہمارے whatsapp number 0303 4265 875 فر ہم سے رفضہ کر سکتے ہیں نیچے comment books میں اپنی رائے کا ظاہار دے سکتے ہیں اگر آپ کسی subject کے excuse چاہتے ہیں اس کا code نیچے mention کریں کہ اس university سے آپ ہیں اس university کے بارے میں norms of Gaussian integer ہے اس کے بارے میں ہے next ہمارے پاس theorems ہے in Gaussian integer qi the norm of unity is one ہوتا ہے next ہے ہمارے پاس integer whose norm is one is unity ہے تو ہم سارے theorems کے proofs میں نیچے لکھتی ہیں تو آپ نے just in کو read کرنا ہے اور understand کرنا ہے prime and Gaussian integer remarks میں ہیں اس کے بعد آپ کے پاس any Gaussian integer whose name is rational prime is prime and qi تو ہم algebraic number theory کو number 56 57 کو discuss کر رہے ہیں آج تو hope you understand اس کے بعد پھر theorem ہے اس کا proof دیا ہو ہے آپ کے پاس نیکس 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 تھیورم کی طرف مو کرتے ہم algebraic number 3 next numbers 11 square free integers جو ہے اس کے بارے میں ہے quadratric field کے بارے میں ہے اس کی definition دی ہوئی آپ کے پاس note دیا ہوا ہے اس کے بعد unity دی ہوئی ہے theorem پھر 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 product of two unites of quadratic fill is a unity اس کا proof آرہا ہے آپ سکرین پہ تو آپ اس کو pause کر 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 لکھ سکتے ہیں write کرنا چاہتے ہیں تو write کر سکتے ہیں اور ویڈیو اس کو پوری دیکھیں تا کہ آپ کو question next ہمارے پاس theorem ہے اس کا proof آپ کی screen پہ آرہا ہے تو آپ اس کو pause کر کے stop کر کے اپنی notebook پہ write کر سکتے ہیں theorem تو آگیا ہے next آپ کے پاس again ہمارے پاس lecture number 13 pathogrian triplet کے اوپر ہے اس کا definition اور proof آپ کی screen پہ شو ہو رہا ہے تو آپ اس کو write کر لیں application of pathogrian theorem triplet کی یہ ہے جی two sides دیں ہوں تو third side آپ جو ہے اس کو ہم find کر سکتے ہیں pathogras theorem c square is equal to is کا جو correct ہوتا ہے وہ c square is plus b square mean b hypotenuse square جو ہوتا ہے is equal to b square plus l t perpendicular square is equal lemma ہے اس کے بعد اس کا proof ہے آپ کی screen پہ اس کو آپ write کریں اپنی notebook پہ students lecture number 14 last diophantine equation کے اوپر ہے اس کی definition primitive solution pathogran diophantine equation ہے theorem ہے اس سے related ہے آپ کے پاس اس کے بعد چیز آپ کے پاس next ہے وہ ہم دیکھیں گے next اس میں کیا چیز ہے یہ آپ کا complete course ہے 6 5 7 mc mathematics third semester algebraic number theory سے related ہم نے آپ کے لئے بنایا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں یا ہمارے whatsapp number 0303 4265 877 877 پہ رابطہ کر سکھ maths skill sets کو like اور subscribe کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں پاکستان کی all universities کا جو ہے وہ ہم اس میں بنا رہے ہیں تو آپ کیا کریں ہمارے whatsapp number 0303 4265 875 whatsapp number ہے تو ہمارے اس چینل جو ہے math skill set کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ math skill sets اب what's up پہ ہمارے گروپس کو جو عائن کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ہمیں text کریں thank you for watching اللہ حافظ